دوستو کرکٹ سے جڑی سبھی لیٹیس نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ٹیچ انڈی سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ گیارہ دسمبر کو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیوم میں کھیلا جانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کسی کارل کی وجہ سے یہ رومانچک مقابلہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کوئی خبرانے کی بات نہیں ہے بس آپ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو اس چینل پر اس میچ کی پوری ہائیلیٹس دی جائیں گی اور اس میچ سے جڑی سبھی خبریں بھی دی جائیں گی اسی لیے ابھی جلدی سی ہلدی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے اب دوستو یہاں پر اس میچ کی بات کریں تو دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ میں جیتنا کافی محتوپورن ہوگا کیونکہ اس سمائے دونوں ٹیمیں اس سیریز میں ایک ایک کی برابری پر کھڑی ہوئی ہیں حالکہ آپ کو بتا دے کہ کرو یا مرو میچ میں بھارتی ٹیم نے اکثر اچھا پردرشن کیا ہے تو ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اس میچ میں بھی بھارتی ٹیم کو جیتنے میں اتری مشکل نہیں ہونے والی ہے اب دوستو یہاں پر بھارتی ٹیم بھی پلینگ 11 کی بات کریں تو اس میں ہمیں کئی بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ضرور ملیں گے جس میں سب سے پہلے تو رشاپ پند کی جگہ پر سنجو سیمسن کو موقع دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سریش ایئر کی جگہ پر منیش پانڈے کو موقع مل سکتا ہے اور گیندوازی میں دیپک چہر کی جگہ محمد شمی اور یوزبیندر چہل کی جگہ کلدی پیادف کو شامل کیا جائے گا اب دوستو یہاں پر پوری پلینگ 11 کی بات کریں تو اس میں ہوں گے تو دوستو یہ تو ہوگی بھارتی ایڈیم کی پوری پلینگ 11 تیسرے ٹی 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 میچ کے لیے اب دوستو چلیے آپ کو کچھ بڑے کارل بتاتے ہیں کہ آخر کیوں تیسرے ٹی 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 میں بھارتی ایڈیم آسانی سے جیت سکتی ہے پہلے کارل کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ تیسرہ ٹی 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 میچ مومبئی کے وان کھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں پر ویرائٹ کوہلی کا پردرشن کافی اچھا خاصا ہے کوہلی اس سمائے اپنے بہترین فارم میں بھی چل رہے ہیں اور بھارتی ٹیم آخری ٹی 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 میچ جیت کر سیریز پر کئی بار کبجا کر چکی اس کے علاوہ دوستو دوسرے بڑے کارل کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ روحید شرما اس ٹی ٹی سیریز میں اب تک پوری طرح سے فلوپ رہے ہیں لیکن ٹی ٹی میچ ان کے ہوم گراؤنڈ مومبئی میں کھیلا جائے گا جہاں پر روحید کا پردرشن کافی بہترین ہے اور روحید شرما جس طرح کی بلے وازی کرتے ہیں تو ایسے میں یہ کوئی مائنج نہیں رکھتا ہے کہ انہوں نے پچھلے ٹی ٹی میچوں میں کتنے رن بنائے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ شیوم دوے بھی اچھی بلے وازی کر رہے ہیں اور ایسے میں اگر آخری ٹی 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 میں بھی وہ کچھ اسی طرح کی بلے وازی کرتے ہیں تو بھارت کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو دوستو ایسے میں آپ کو کہہ لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم یہ میں جیت پائے گی یا نہیں جلدی سے جلدی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجئے اب دوستو آپ کو ایک بار فیض سے بتا دیں کہ اگر آپ کسی کارل کی وجہ سے یہ رومانچک مقابلہ نہیں دیکھ پا رہی ہیں تو کوئی خبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس چینل پر اس میچ کی پوری لائف اپڈیٹس دی جائیں گی اور میچ سے جنی سبھی خبریں بھی دی جائیں گی اسی لئے جلدی سے جلدی آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ابھی اسے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور کرکٹ سے جڑی سبھی لیٹیس نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دھیان سے ضرور دبائیے جس سے کی میں جبھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تب تک کلی دوستو ہستے رہیے بائی بائی